بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل تو تب تحریکِ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم زیلہ لاہور کے زیر احتمام ایک بہت بڑے پیمانہ پر کنفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں جملہ تنظیماتِ علی سنت کے قائدین کو علماء مشیق کو مدعو کیا گیا جس کنفرنس کی دعویٰ دینے کے لیے بندہِ ناچیز علماءِ علی سنت کے ہمراہ جن میں استاذ العلماء حضرتِ مولانا محمد ریاست علی جرالی روم استاذ العلماء حضرتِ مولانا محمد کمر عباس جرالی حضرتِ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد رضا المصطفی جرالی دامت برقاتم القدسیہ شریک تھے اور ان علماءِ علی سنت کے ہمراہ پیر نوید الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں سیالکوٹ میں حاضر ہوا اور بندہِ ناچیز نے پیر سید نوید حسن شاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر رو کر یہ عرض کی کہ حضور آپ ہمارے سروں پر دستِ شفقت دراز فرمائیے کیونکہ استان آلیہ مقدسہ بکی شریف سے ہماری ارادت اور نسبت قائم ہے اور قبلہ امام جلالی زید شرفو کا ہم نے نمک کھایا ہے دس گیارہ سال ان کے پاس پڑے ہیں لہٰذا ہم نہ تو قبلہ امام جلالی زید شرفو کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے زمانہ روٹ جائے زمانہ ہمیں چھوڑ جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر آپ دونوں شخصیات کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے جس پہ پیر صاحب نے فرمایا کہ انہیں اسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں ڈک صاحب کی گرفتاری سے پہلے میرا یہ معمول تھا جب صبح میں جامعہ پڑھانے کے لیے جاتا تو میں ہفتے کے بعد دربار آلیہ پہ حاضر ہوتا سلام عرض کرتا دعا کرتا مگر جبکہ ڈک صاحب گرفتار ہوئے ہیں تب سے میں ہر روز جامعہ جانے سے قبل دربار آلیہ پہ حاضر بھی ہوتا ہوں سلام عرض کرتا ہوں اور ان کی رہائی کی دعا کرتا ہوں جب پیر صاحب نے یہ فرمایا تو میرے آنسو تھم گئے اور دل ہی دل سے میں قلمات تشکر ادا کرنے لگا تو ساتھ ہی میں نے اس موقع کو غریمت جانتے ہوئے کہ پیر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی ہے تو میں نے پیر صاحب کی خدمت میں اس ہونے والی کنفرنس کی دعوت پیش کی جو ہی دعوت پیش کرنے کی دیر تھی تو پیر صاحب کے جو چیرے کی تیور تھے وہ بدل گئے پہلے جو گفتگو کا انداز تھا وہ اور تھا مگر اس کے بعد پیر صاحب کا جو ریکشن تھا وہ اور تھا بلکہ پیر صاحب نے دبے لفظوں میں شکوہ شکایت شروع فرما دے کہ ہم گئے تھے دک صاحب نے ہماری عزت نہیں کی تھی ہم وہاں سے آ گئے تھے دک صاحب کو چاہیے تھا کہ ہمیں روک لیتے حالانکہ ہمارے جو مرکزی زمداران ہیں انہوں نے پیر نویز الحسن شاہ صاحب کے خدمت میں تب بھی یہ عرض کیا تھا کہ حضور آپ نہ جائیں اگر دوسرے لوگ جاتے ہیں تو وہ چلے جائیں یعنی پیر صاحب کو وہاں بھی روکا گیا مگر پیر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں وہاں روکا نہیں گیا تھا اور اگر وہاں نہیں روکا گیا تھا تو جب ہم گھر واپس آ گئے تھے تو دک صاحب ہمیں فون کر کے ہم سے معذرت کر لیتے خیر پیر صاحب نے اپنی یہ شکوہ و شکایت بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ جامعہ جلالیہ ریزویہ مزول اسلام دروغہ والا سے دک صاحب مرکز سرات مستقیم تاج باگ منتقل ہوئے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی تھی اگر میں چاہتا تو میں آستان علیہ مقصب بکی شریف کا سجادہ نشین تھا میں ان سے خلافت بھی واپس لے سکتا تھا اگر میں چاہتا تو میں جامعہ جلالیہ بھی واپس لے سکتا تھا تو ناظرین اکرام اس جامعہ جلالیہ ریزویہ مزول اسلام جس کا پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں چاہتا تو واپس بھی لے سکتا تھا اس کی واپسی کے لیے پیر صاحب نے سر توڑ کوشش کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں اسی حالیہ سال میں پیر صاحب کی قیادت میں کچھ لوگ آئے اگر میں ان کو گھنڈا بھی کہوں تو بجا نہیں ہوگا جن میں پیر صاحب کے بھائی مسعود الحسن شاہ صاحب بھی تھے کچھ اور لوگ بھی تھے اور انہوں نے جامعہ جلالیہ ریزویہ مزول اسلام میں آ کر رات کے وقت ہمارے طلباء کو مدرسین کو کافی دیر تک یرغمال منائے رکھا دھمکیاں دیتے رہے تڑیاں لگاتے رہے جس کے بعد پھر اس جامعہ جلالیہ ریزویہ مزول اسلام کے وقف کرنے والے جو لوگ ہیں اس جگہوں کو وقف کرنے والے حاجی محمد اشواق جلالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے آلہ خانہ انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ اس کے انتظام و انسرام کا زمان ہم نے کبلہ ڈاکس صاحب کو دیا ہے اور آج تک وہی اس کا سارا نظام سمالے ہوئے ہیں آگے بھی انہی کے سپورد ہے جس کے بعد پیر صاحب پھر اور ان کے بھائی گھر تشریف لے گئے تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں چاہتا تو جامعہ جلالیہ واپس لے لیتا جس کے لئے پیر صاحب نے سر توڑ کوشش کی ہے خیر جس پر پیر صاحب سے یہ ارز کیا گیا کہ حضور جو نارو والی کنفرنس میں عرفان شاہ نے کبلہ ڈاکس صاحب کے حوالہ سے اور ان کی والدہ مائدہ مرہومہ مغفورہ کے لحاظ سے معاذ اللہ جس طرح کی زبان استعمال کی ہے ایک پاک دامن خاتون پہ اور پھر ایک ایسی خاتون جس نے امت کو کبلہ امام جلالی زید شرف ہو اور کبلہ مفتی عابد جلالی علی رحمہ جیسے علماء دیئے ایسی پاک دامن خاتون پہ کیا تعمت لگانا یہ ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ پیر صاحب فرماتے کہ غلط ہے بلکہ پیر صاحب نے تاویل فاسد فرماتے ہو یہ فرمایا کہ کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ اگر کوئی استاز اپنے شاگرد کو جڑکتا ہے ڈانٹتا ہے تو جس جس جگہ پہ ڈانٹ پڑتی ہے وہ جگہ جہنب پہ ارام ہو جاتی ہے یہ پیر صاحب کے الفاظ تھے تو فرمایا کہ اس کو بھی یوں ہی سمجھو کہ اگر عرفان شاہ نے ڈاکس صاحب کو معذلہ گاریاں دی ہیں اور ان کی امی جان والدہ مائدہ مرومہ مغفورہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاپر معذلہ سمہ معذلہ تعمت لگائی ہے تو اس کو یوں ہی سمجھو عرفان شاہ استاز تھا اور ڈاکس صاحب شاگرد تھے اور استاز شاگرد کے درمیان یہ گفتگو تھی تو اس میں حرج کیا ہے یہ پیر صاحب کے جملے تھے جس پہ میں نے کہا کہ حضور اگر آپ وہاں تشریف نہیں لاسکتے تو آپ شفقت فرمائیں ایک کلپ ریکارڈ فرما دیں جس میں ڈاکس صاحب کی رہائی کے لیے آپ دعا فرما دیں جس پہ پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ اس معاملہ اور اس مسئلہ میں میرے دونوں چاچووں نے عرفان شاہ نے اور محفوظ شاہ نے مجھے اپنا قید بنایا ہوا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ کسی اور معاملہ میں وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں مگر اس معاملہ میں انہوں نے مجھے اپنا قید بنایا ہوا ہے تو ناظرین اکرام اس کا مطلب کیا ہے مطلب صاف ہے واضح ہے کہ جو موقف میرے دونوں چاچووں کا ہے وہی موقف میرا ہے تب ہی انہوں نے اپنا قید بنایا جس کے لیے پیر صاحب نے ناروالی کارفرنس میں آپ نے سبزادہ صاحب کو بھی بھیجا جن کے اس نام نیات فتوے پر سین بھی موجود ہیں ان کی آڈیو بھی موجود ہیں یہ ہے وہ پیر صاحب کا آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ والا معاملہ اب پیر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور والا آپ کے دونوں چاچووں نے عرفان شاہ نے اور محفوظ شاہ نے آپ کو کس مسئلہ میں قید بنایا تھا اسی آلیا مسئلہ میں جو کہ ڈکس صاحب کے مخالفت میں کھڑا کیا گیا ذاتیات کے بنیاد پر کھڑا کیا گیا تو ان دونوں لوگوں کا آپ کے دونوں چاچووں کا ڈکس صاحب کے اس حالیہ مسئلہ کے لحاظ سے اور ڈکس صاحب کے بارے میں جو موقف ہے وہ معذلہ گستاخ ہونے کا ہے یہاں تک کہ آپ کے چاچو اور سسر نے ڈکس صاحب کے خلاف 295 سی سزائے موت تک کی سرطور کوشش کی ہے کہ بلہ پیر صاحب آپ کی اطلاع کے لئے گزارش ہے تو جب بقول آپ کے آپ کے دونوں چاچووں نے آپ کو اس مسئلہ میں اس معاملہ میں اپنا قید بنایا ہوا ہے پھر موقف تو آپ کا بھی صاف واضح ہے آپ کے بھی وہ موقف ہے جو ان کا ہے پھر ان کے اس موجودہ موقف پہ جو بریلے شیر سے فتوہ آیا ہے اس کی زد میں کون کون ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر خود آپ اس کا مطالعہ فرما کے ہماری اصلاح فرما دیں گے تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے تو ناظرین اکرام یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور میرے ذمہ یہ قرض تھا اون دی ریکارڈ کیا ہے اوف دی ریکارڈ کیا ہے ایک طرف پیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کنفرنسوں میں نہیں جاتا دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس معاملہ میں قید بنایا ہوا ہے فیصلہ ناظرین اکرام آپ نے خود کرنا ہے